ملک کو پتا ہونا چاہیے کہ آج مشترکہ اجلاس میں حکومت کی جیت نہیں بلکہ شکست ہوئی ہے انہوں نے مزید یہ کہا ہے کہ اگر قومی اسمبلی کے تین سو بیالیس سینٹ کے سو عراقین ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ مشترکہ اجلاس سے بل منظور کروانے کے لیے حکومت کے پاس دو سو وائس ووٹ کا مسکم ضروری ہے اچھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ زبردستی قانون سازی کی حکومت کی جو کوشش ہے اس کو عدالت میں چیلنج کریں گے عمران خان کو آپ یوٹن کا باشا کا خطاق ضرور دے دیں آج کیونکہ یہ وہی کلبوشن یادیو ہے جس پہ عمران خان نے ان کی پارٹی نے ان کے ممبران نے جتنی سیاست کی تھی وہ آج اسی سیاست کا یوٹن ہے آج پاکستان کی پارلیمنٹ میں بہت زیادہ ہنگامہ ہوئے ہیں اپوزیشن نے اس کو یوز کیا انہوں نے کہا آپ تو ہمیں کہتے ہیں آپ خود چھوڑنا چاہتے ہیں کلبوشن یادیو کو تو آپ خود رہا کرنا چاہتے ہیں آپ بھارت نواز ہیں آپ انڈیا کے دوست ہیں اس لیے آپ ایسا سب کچھ کر رہے ہیں تو اسی طرح سے ہم نے جو ان کا کلوتا جسوس پکڑا ہے اس جسوس کا ساتھ ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے اس کو جو ہے وہ اسلام آباد ائرپورٹ سے جھاز میں بھیجنا ہے یا پھر ہم نے اس کو واگا بورڈر سے پیدل پیدل بھیج دینا ہے چہین سوگت ہے آپ سب کا دی تتیا نیوز میں ساتھیوں تین مارچ دوہزار سولہ سے جب سے کلوشن جادو صاحب کو پاکستان نے جو ہے وہ قید کر کے رکھا ہے بیچ میں سجا بھی سنا دی تھی کی موت کی سجا سنا دی تھی کوٹ مارشل لوگ کے انسار لیکن انڈیا نے اس کو انٹرنیس فورم پر جا کے چیلنج کیا اس کے بعد سے وہ چیز رکی ہوئی ہے اب جو ہے یہ پاکستان میں بل پاس ہو گیا ہے کہ وہ اپنا انڈیاں لائر یا پھر وہ کہیں ایچولی انڈیاں ہی لائر ہوگا لیکن بسکلی ہے کہ وہ اپنے پاکست کا بھی لائر جو ہے وہ اس کو رکھ سکتے جو ان کے بیہاب پہ کیس لڑے گا اس وجہ سے جو ہے وہ پاکستانیوں میں لیکن باوال مچ گیا ہے پورے پاکستانی میڈیم باوال مچ گیا ہے ان کی کیونکہ اتنی چھوٹی سے سوچ ہے کہ ایک آدمی کے جیون سے یہ لوگ ایسی نیچ سوچ رکھنے والے ہیں پورے باوال مچ گیا ہے کہ دیکھو امران سرکار بھگ گئی امران سرکار نے یوٹن مار دیا ہے امران سرکار تو ایسی ہے موڈی کے آگے جھگ گیا پاکستان اور یہ پھلانے ڈمکانا پوری چیز کے ادھر ہم چلتے ہیں آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بھلا ایکن دبا لیں اور بھی پاس ہوا ہے اور بھلا کس کا بلکل جی کل بوشن یادیف یا کل بوشن جادیف آپ لوگوں جس نام سے پکارنا چاہیں آپ ان کو پکار سکتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا ہمیں تو ابھی لوگ شروع دیں گے کہ جی جادیف نہیں ہے یادیف ہے یادیف نہیں ہے جادیف کل بوشن صاحب کے لیے بھی جو ہے وہ بل پاس ہو گیا ہے کہ یہ اپیل کر سکیں گے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں اور بھی ہمیں بس یہ سوچنا ہے کہ ہم نے کل بوشن کو واپس کیسے کرنا ہے ہم نے اسلام آباد ائرپورٹ سے بھیجنا ہے یا پھر ہم نے واگا بورٹر سے بھیجنا ہے جیسے ہم نے بینڈ باجوں برات کے ساتھ ان کا پالٹ واپس کیا تھا انڈیا کا تو اسی طرح سے ہم نے جو ان کا کلوتا جسوس پکڑا ہے اس جسوس کا ساتھ ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے اس کو جو ہے وہ اسلام آباد ائرپورٹ سے جھاز میں بھیجنا ہے یا پھر ہم نے اس کو واگا بورٹر سے پہدل پہدل بھیج دینا ہے تو یہ چیز جو ہے اس سے میرا خیال ہے کہ ہم نے انڈیا کو شکستیں دی ہوگی اور ہمارا پرچن بلند ہو جائے گا اور لیکن پرابلم ساری یہ ہے کہ اگر ہم نے ان کا اگر کیا آپ تو سمجھے واپس چلائی گیا اب تو ہم ان کا جو کلوتا جسوس پکڑا چاہنا وہ جسوس ہم انہیں واپس کرنے لگے لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر ہم ان کا یہ جاسوس واپس کر دیں گے پھر ہم انڈیا ٹی وی پہ جا کے تانے کس بات کے ماریں گے ایک اور اگر ہو ایسا کوئی آلتو فلتو خالی کوئی بے روزگار جس کے پاس جوب نہ ہو کوئی کام نہ ہو کرنے کا تو پلیز اس کو ذرا بیٹی جیے بلوچستان اور ہمیں ایک کال کر دیے گا ہم جا کے اس کو وہاں سے پھڑ لیں گے اور اس کے بعد ہم پھر شور مچانا شروع کر دیں گے پھر ہم جائیں گے جی یونیٹڈ نیشن میں بھی ہمارے پرائی میسٹر بہت اچھ انگلیش بولتے ہیں اور بغیر لکھ کے خان صاحب نے پھر جا کے پھر ہم کیا بات کریں گے کہ ہم نے بلوچستان صاحب کا جاسوس پکڑا تھا لیکن وہ تو ہم نے واپس کر دیا وہ کیوں کیونکہ ہم کچھ ثابت ہی نہیں کر پائے ساتھیوں ہم سسما سوراج جی کے سمیں صحیح یہ چیز سنتے آیا ہے کہ کلبوشن جادو صاحب کو بہار نکالنے کے لیے کچھ بھی کرے گا انڈیا یہ سسما سوراج جی کے سمیں صحیح جو ہے وہ کھولے آم جو ہے وہ انڈیا یہ بولتا آیا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ کسی بھی حد تک جائے گا ان کو واپس بھارت لانے کے لیے اور یہ چیز ہمیں ہوتی ہوئی بھی جو ہے وہ کافی حد تک کہہ سکتے ہیں نظر آئی اب لیکن جو اس میں بات ہے کہ اب تو کم سے کم ایک ان کا وہ لائر بھی رہے گا انڈیا نہیں لائر رہے گا سیدھی سی بات ہے لائر بھی رہے گا جو کیس لڑے گا تو یہ کم سے کم اب چانسز بڑے ہیں امیدیں پہلے سے زیادہ بڑے ہی ہیں اور ہو سکتا ہے کچھ ہی سننے کو ملے گی وہ واپس انڈیا آ رہے ہیں لیکن برحال جو ہے وہ جس طریقے سے ہمارے عبینندن صاحب کو پاکستان کو چھوڑنا پڑا تھا آپ دیکھ لیں نا ان کو بھی جو ہے چھوڑنا ہی پڑے گا تھوڑا سا بس یہ ہے کہ وقت زیادہ لگ رہا ہے لیکن ہاں پاکستان کو چھوڑنا پڑے گا کیونکہ اس کے بینا پاکستان کی کیا تباہی مچے گی وہ پاکستان اس کو اچھی طریقے سے جانتا ہے اور اس کو دیکھنے کو بھی ملے اس کے بعد سے دوزار سولہ جب سے ان کو پگڑ رکھے اس کے بعد سے پاکستان کی دنیا میں انٹرنیشنل لیول پر کیا حالت ہوئی ہے کیا ایسی تیسی ہوئی ہے وہ پاکستان نے اچھی طریقے سے دیکھا ہے بہرحال ہر ہندوستانی یہی چاہتا ہے کہ وہ جلدی سے جلدی جو اپنے دیش میں واپس آئے اور ہر ہندوستانی کے لئے یہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایموشنل مومنٹ ہے بہت زیادہ بہت زیادہ ایموشنلی تیجڈ ہے کہ کوئی بندہ کیسے وہاں پہ بچارہ کیونکہ کتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے ہم سب سمجھ سکتے ہیں کوئی ایسے وہاں پہ رہ رہا ہے بلوچستان سے ان کو پگڑا گیا تھا ایران بورڈر سے تب سے وہی تقریباً پانچ ساڑے پانچ سال ہونے کو آوے ہیں بہرحال ہم دیکھیں تو جو یہ بلپاس ہوا اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بلپاس ہوا جو کہ ہندوستان کے لئے اور ہندوستانیوں کے لئے بہت ہی گوڈ نیوز ہے بہت ہی اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ اب پہلی چیز ہے کہ ای وی ایم سے وہاں پہ ووٹ پڑھیں گے اور دوسری چیز ہے کہ جو اوور سیوز پاکستانی ہے وہ بھی اب ووٹ ڈال سکیں گے جو جتے لوگ باہر بیٹھے ہیں وہ بھی ووٹ ڈال سکیں گے اس کے بعد سے جو ہے وہ عمران خان اکدام جو ہے وہ ناغین ڈانس پہ اتر آیا ہے عمران خان اکدام مجھے لے لیکن ناغین ڈانس کر رہا ہے کیونکہ جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ عمران خان کی پارٹی کے بہت ہی تگڑا ووٹ بینک ہے ایسا جو ہلنے والا ووٹ بینک نہیں ہے پہلی چیز یہ دوسری چیز کہ جو ای وی ایم کا ہم کو وہاں پہ ویروت دکھا جس طریقے سے اوپوزیشن پارٹیوں نے ویروت کیا اوپوز بلکل ہاتھا پائی کی لادھوں سے بھی چلنے کی ستھی آ گئی تھی سپیکر کے پاس میں ایک سیکیورٹی گارڈ کے طور پر ایک آدمی کو کھڑا کرنا پڑا تب جا کے یہ سب بلپاس ہوئے تو آپ سمجھ سکتے ہیں اوپوزیشن اتنے زیادہ کھسی آیا ہے تو اوپوزیشن بھی جانتا ہے کہ کتنی زیادہ دھاندلی وہاں پر ہو سکتی ہے ای وی ایم کے معاملے میں اور پاکستان میں جب نارمل چناؤں اتنے دھاندلی ہو جاتی ہے تو اس میں تو پھر کیا ہی کہنا اوپر سے ان کے اور ووٹ بھی بڑھا رہا ہے تو یہ لگ بگ لگ بگ اس چیز سے زیادہ تر اس طرف جا رہا ہے پاکستان کہ امران کھان کی سرکار جو ہے وہ ایک بار پھر سے آئے گی چن کے ایک بار پھر سے چن کے آئے گی کہ اگر ایسے رہے گا تو آرام سن کو ووٹ ڈال ویدیس والے ووٹ ڈال لیں گے یہاں میں جو جانتے ہیں بھی روڈی ان کو ووٹ ڈال لیں نہیں دے گئی یہ اور ان کے جو پوری سینہ ہے وہ تو ایسا کر کر کے جو ہے ہو سکتا ہے ایک ٹرم اور ہمیں امران کھان کی سرکار دیکھنے کو ملے اس کے بہت زیادہ چانسز بن رہا ہے تو یہ تو بہت ہی مجھے کی بات ہے ایک ٹرم اور تو رہنا ہی چاہیے امران کھان کو ایسے ایسے جاہل لوگ کہاں ملتے ہیں کہ ایسے ایسے بیوکو پردان منتری کہاں ملتا ہے ہم تو چاہتے کہ پاکستان کو ایسا ہی پردان منتری رہے بہت بڑی ہے کام کر رہا ہے جس طریقے سے پاکستان کو ترقی پر لے کے جا رہا ہے پانچ سال اور اس کے بابی تو خیرال ابھی ڈیڑھ سال تو ادھر بچیں ڈیڑھ ادھر اور پانچ اور ساڑھے چھے سال پاکستان کو اور یہ ترقی جھیلنے چاہیے جس سے ساڑھے چھے سو سال پیچھے ادھر چلا جائے آپ کی کیا رہا ہے نیچے کمنٹ کر کے بتائیں ملتے ہیں آپ سے آنے والی ویڈیوز میں آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبالیجے تب تک کے لیے جہن